اور بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے بہت اہم اپ ڈیٹ آپ لوگ تک لے کر آیا ہوں بریکنگ نیوز ہے اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سیما حیدر کی پوری فیملی گروپ واش ہو جکی ہے اور یہ خبر جو ہے یہ ہمیں پروائیڈ کی ہے خیرپور کے ایک شہری نے جو سیما حیدر کا مولدار تھا اس نے اور اس کی وجہ کیا بنی یہ بھی میں آپ لوگوں سے شیر کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے ادارے کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے اور پاکستان کا فورن آفس بچوں کی واپسی کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہا اور اس طرح کے بہت سارے سوالات لوگ ہم سے کر رہے تھے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ غلام اہدر کا معاملہ تین سے چار مہینوں سے چل رہے اور تب سے لے کر اب تک یہ تقریباً آٹھ سپٹمبر سے پہلے پہلے یہ معاملہ صرف میڈیا پہ چل رہا تھا آٹھ سپٹمبر کو غلام اہدر کے غلام اہدر نے ایک وکیل روشن عظیم صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے آپ کے لئے ہائر کیا آٹھ سپٹمبر کو روشن عظیم کو غلام اہدر کے والد صاحب ملے اور بقاعدہ طور پر ایک اپلیکیشن دی گی اور آپ دیکھیں کہ آج تقریباً پندرہ دن ہوئے ہیں غلام اہدر کے وکیل صاحب کو اس کیس میں ہائر کیا ہوئے اور پندرہ دن کی پراغرس یہ ہے کہ غلام اہدر کے وکیل صاحب نے جو اپلیکیشن دی تھی اس میں چار سے پانچ چہرے ابھی تک بھی نکاب ہو چکے ہیں پہلے نمبر پہ سیمہ اہدر کی بہن دونوں بہنیں جس کے پاس یہ بچے چھوڑ کر جاتی رہی تھے پھر اس کا بھائی بھائی کا پتہ کیسے چلا کہ اس نے وہ کمپلینٹ جو سیمہ اہدر کی مسنگ کے لئے فائل کی تھی اس میں ایک طرف تو کہا کہ سیمہ اہدر لا پتہ ہو گئی ہے دوسری طرف کہا کہ کوئی کاروائی نہ کہی جائے جس پہ اس کے پر شک گیا اور وہ ڈھوٹ فل سا بتوں گی اس کے علاوہ شاہد رند جس کا نام آج تک نہ غلام اہدر نے بتایا نہ سیمہ اہدر نے بتایا تو یہ نام بھی ڈسکلوز کیا گیا ٹریول ایجنٹ کا نام ڈسکلوز کیا گیا بہرحال سیمہ اہدر کی پوری فیملی پولیس سے بچنے کے لئے روح پہنچ ہو چکی ہے اور پولیس اور ایف آئی اے کی کاروائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے لا پتہ ہو گئے ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ دبائی چلے گئے ہیں نیپال چلے گئے ہیں یا بھارت چلے گئے ہیں یا پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں کراچی کوٹ بنگلہ اور خیر پور اس میں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ سیمہ اہدر کی فیملی کہاں ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو ہمارے سامنے آئی کہ سات سو میسجز سیمہ اہدر نے جو کیے ہیں سچن کو وہ اس طرح کے میسجز کیے ہیں جو کوٹ ورڈ میں کیے گئے ہیں اس میں کیا بات چیت ہوئی اور وہ میسجز کرنے کا مقصد کیا تھا وہ میسجز جب ایٹی ایس کو موبائل پروائیڈ کیا گیا اس میں سیمہ بلیٹ کر دیے گئے ہیں یہ سات سو میسجز ایٹی ایس سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ دریافت کرے کہ وہ کس طرح کے وہ میسجز دے اور وہ کس طرح کے کوڈ یوز کیے گئے ہیں تو یہ پروگرس ڈے بائی ڈے اس کیس میں ہو رہی ہے جہاں تک ہم لوگوں سے ہو رہا ہے اس میں ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں اور میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں پاکستان کے ادارے اس کیس میں بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا فارن آفس بھی اب اس میں بہت تیزی سے کام کرے گا پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ فرسٹ اکتوبر اور سیکنڈ اکتوبر جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ دن ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اگر رکھی جائیں جیسے کہ میں نے بتایا سات سو میسجز والی کہانی تو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اور جو شائع سامنے ہیں جیسا کہ سچن کا باپ جو ہے وہ ایپی سنگھ کا مالی نکلا اس حوالے سے بھی ہماری درخواست ہے بھارت کے جو انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے ہیں ایٹی ایس جیسے ادارے جو ہیں کہ وہ اس بات کی بھی تحقیقات کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں سامنے لائیں کہ کہیں اس کا سولتکار ایپی سنگھ تو نہیں ابھی لیٹسٹ جو اپ ڈیٹ ہیں وہ یہ بھی ثابت کر رہی ہیں کہ ایپی سنگھ کا جو رابطہ ہے وہ سیما حیدر کے ساتھ پاکستان سے ہی تھا اور یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کی کوئی چیز ہے برحل اس پہ ہم پوری ایفٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہماری بھارتی اداروں سے بھی یہ درخواست ہے اس کے علاوہ ایپی سنگھ صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نربایا کیس میں جو ان کا کردار تھا جس طرح سے انہوں نے چیزوں کو منپلیٹ کیا شہرت لینے کے لیے اور اس کیس میں پاکستان مخالب باتیں کرنا ہندو مسلم مخالب باتیں کرنا اس پہ بار کانسل کو چاہیے کہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیں اور ان کا لائسنس سسپینڈ کریں اور ان کے اگینسٹ کاروائی کریں دیکھیں یہ ایک وکیل ہیں انہوں کو اس چیز کا احترام کرنا چاہیے حالانکہ ہم بھی انہیں عزت کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں حالانکہ یہ ہمارے ملک کے بارے میں ہمارے اداروں کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتے لیکن ہم ہماری تربیت ان کی طرح نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جو سیما حیدر ہے اس کی نئی چیزیں مزید یہ ایکسپوز اب ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے اس کی فیملی کے گرش کنجا ٹائٹ ہوا ہے ویسے ویسے اب اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر رہی ہے جس کو یہ ثابت کرنے ہی کوشش کر رہے تھے کہ وہ بھارت کی بہت وفادار ہے اور بھارت کی جناب وہ تو سب سے بڑی دیوی ہے اور اس نے تو پیار کے محبت کے پیچھے آئی ہے اور وہ سچن کے لئے کچھ بھی کر دے گی اور جیسا وہ گانا گاتی تھی کہ اگر تم مل جاؤ تو زمانہ چھوڑ دیں گے ہم واہ کیا بات ہے اب وہی سیما کہہ رہی ہے کہ سچن جو ہے وہ شراب پی کر مجھ پر تشدد کرتا ہے تو یہی اس خاتون کی حقیقت ہے جو ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے یہ صرف ہروین بننے کے لئے بھارت کا اس نے رکھ کیا ہے اور کسی لمبے چکر میں ہے اور یہ ان دونوں وڑوں کو یوز کرے گی ایک تو بلکل لنگور ہے چوسا وہاں ہے لپوسا ہے اور دوسرا جو ہے اسے بھی یوز کرے گی اور اس کے بعد اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد انہیں بھی ٹھکرا دے گی اور جیسے الزام اس نے غلام اہدر کے اوپر لگائے تھے اسی طرح کے الزام اب اس نے سچن کے اوپر لگانے شروع کر دی ابھی آگیا آگیا آپ دیکھئے کہ یہ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا زیڈ لکھا ہے وہ کون ہے ہم اس پہ بھی اس حد تک بھی پہنچ چکے ہیں اور وہ نام بھی آپ کو ڈسکلوز کریں گے کہ وہ زیڈ کے نام سے کون سا شخص جو تھا وہ سامنے آئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ میں صرف لاست بات کروں گا ہمارا مقصد صرف بچے ہیں غلام اہدر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ نہ ہمارا کسی سے پر ذاتی معاملہ ہے نہ کچھ کوئی اور معاملہ ہے ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں سب کی عزت کرتے ہیں بھائی کا پتہ کیسے چلا کہ اس نے وہ کمپلینٹ جو سیما اہدر کی مسنگ کے لیے فائل کی تھی اس میں ایک طرف تو کہا کہ سیما اہدر لا پتہ ہو گئی ہے دوسری طرف کہا کہ کوئی کاروائی نہ کہی جائے جس پہ اس کے پر شک گیا اور وہ ڈوٹ فل ثابت ہو گیا اس کے علاوہ شاہد رند جس کا نام آج تک نہ غلام اہدر نے بتایا نہ سیما اہدر نے بتایا تو یہ نام بھی ڈسکلوز کیا گیا ٹریول ایجنٹ کا نام ڈسکلوز کیا گیا بہرحال سیما اہدر کی پوری فیملی پولیس سے بچنے کے لیے روپ پہنچ ہو چکی ہے اور پولیس اور ایف آئی اے کی کاروائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لا پتہ ہو گئے ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ دبائی چلے گئے ہیں نیپال چلے گئے ہیں یا بھارت چلے گئے ہیں یا پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں کراچی کوٹ بنگلہ اور خیرپور اس میں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ سیما اہدر کی فیملی کہا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو ہمارے سامنے آئی کہ سات سو میسجز سیما اہدر نے جو کیے ہیں سچن کو وہ اس طرح کے میسجز کیے ہیں جو کوٹ ورڈ میں کیے گئے ہیں اس میں کیا بات چیت ہوئی اور وہ میسجز کرنے کا مقصد کیا تھا وہ میسجز جب ایٹی ایس کو موبائل پروائیڈ کیا گیا اس میسجز بلیٹ کر دئیے گئے ہیں یہ سات سو میسجز ایٹی ایس سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ دریافت کرے کہ وہ کس طرح کے وہ میسجز دے اور وہ کس طرح کے کوٹ یوز کیے گئے ہیں تو یہ پروگرس ڈے بائی ڈے اس کیس میں ہو رہی ہے جہاں تک ہم لوگوں سے ہا ہو رہا ہے اس میں ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں اور میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں پاکستان کے ادارے اس کیس میں بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا فارن آفس بھی اب اس میں بہت تیزی سے کام کرے گا بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے